یوسائیٰ چھالیس باب بیل جھکتا ہے نبو خم ہوتا ہے ان کے بطھ جانووں اور چپاؤں پر لدے ہیں جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چپاؤں پر لدی ہیں وہ جھکتے اور بہم خم ہوتے ہیں وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں آئے یعقوب کے گھرانے اور اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا میری سنو میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا تم مجھے کس سے تشبیح دوگے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤگے اور مجھے کس کی ماند کہوگے تاکہ ہم مشابہ ہوں جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں وہ سنار کو عجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اسے ایک بط بناتا ہے پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں وہ اسے کندے پر اٹھاتے ہیں وہ اسے لے کر اس کی جگہ پر نسب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے نہ اسے مسئیبت سے چھڑا سکتا ہے آئے گنے گارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو اس پر پھر سوچو پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وہ وقو میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مسئلت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا جو مشرق سے اقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقو میں لاؤں گا میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا آئے سخت دلو جو صداقت سے دور جو میری سنو میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا موسیقی